ہی سکھ چکی ہے وہ لکھ دیا اس نے جو لکھنا تھا لیکن یہ سیکنڈ ٹائم ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے تو میرے پیدائج سے پہلے میں کیا کم کھاؤں گا وہ لکھ دیا گیا ہے تو میرا رزق تو میری تلاش میں ہے میرا رزق تو میری تلاش میں صرف میرا کام ہے کہ میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں ورنہ وہ تو میری تلاش کر رہا ہے تو وہ جو میں پیدا ہوا میرا رزق میرے ساتھ آئیں گا تو وہ جو عورت جس سے میں نکاح کروں گا وہ بھی تو اپنا رزق لکھا کر لائی ہے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی تو اپنا رزق لکھا کر لائے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو سب بھی تو لکھا کر لائے نا وہ لوگ تو اسی طرح یاد رکھئے وسط ہوتی ہے یاد رکھئے اور اللہ رب العیدت قرآن نے فرماتا ہے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر بتیس میں اللہ نے فرما رکا سنیے تم میں سے جو لوگ بغیر نکاح کے ہو ان کے نکاح کر دیا کرو اور ان لانڈیر غلاموں کے بھی جو نیک و صالح ہو اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا دیں گا اللہ بڑی وسط والا اور علم رکھنے والا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اگر وہ فقیر ہے اگر وہ فقیر ہے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غریب کر دیں گا اگر وہ غلام بھی ہے نیک ہے تو شادی کر دو اگر غریب ہے تو اللہ تعالیٰ مال دے دیں گا تو گویا اگر ایک انسان قرآن و سنت کے مطابق نہیں کہا کرتا ہے تو مالی وسط بھی ملتی ہے غریب ہے تو مالدار بن جاتا ہے اللہ اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ جہاں وہ ایک کھانے کے لیے مجبور ہے اللہ دو کے لیے انتظام کرتا جہاں دو مجبور ہے وہ تین کا انتظام کرتا اللہ دو کے لیے انتظام کرتا ہے